کانگریس نے مہنگائی جی ایسٹی اور کیندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف شکروار کو صبح سے ہی سنسد سے سڑک تک پردرشن کیا اس بار کانگریس کی الگ سٹیٹیجی دکھی سب سے پہلے سونیا نے کانگریسی سانسدوں کے ساتھ سنسد میں کالے کپڑے پہن کر جمکر نارے باجی کی اس کے بعد راہل سنسد سے راست پتی بھون تک مارچ نکال لے کے لیے نکلے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا اور حراست میں لے لیا اس کے بعد پارٹی مکھیالے میں موجود پریانکہ گاندی نے مورچہ سمالا اور وہ اپنے سانسدوں کے ساتھ پی ایم آواز گھیرنے کے لیے نکلیں لیکن یہاں بھی پولیس نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا نتیز دن وہ سڑک پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئیں پولیس نے انہیں بھی حراست میں لے لیا اس دوران اجیمہ پنس سچین پائلیٹ حریص راوت عویناس پانڈے سہید کانگریس کے سبی بڑے نیتاؤں کو حراست میں لیا گیا کانگریس کے کارکرتاؤں کی بڑی سنکھیا کو دیکھ کر اکبر روڈ پر بھاری سرکشہ ویبستہ کی گئی پولیس نے تین لیئر میں جوانوں کو تینات کیا کسی بھی کارکرتاؤں کو اندر نہیں جانے دیا گیا دیلی پولیس حراست میں لیا گئے کانگریس نے تاؤں کو کنگسویک کیمپ پولیس لائن لے کر پہنچی یہاں ملکہ اور جن کھڑ گئے جیرام رمیز اور رنجیت رنجن سہید ان کانگریسی سانسدوں کو لائے گیا سارے کے سارے ایمپیز ہیں راجی سباز لوگ سباز مگر یہاں پہ ہمیں مہنگائی کے مددے پہ بے روزگاری کے مددے پہ ہمیں ہک رہے ہیں یہ آپ کو جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں یہاں بچہ کچھ ہے وہ تو بولتے ہیں لوگ پینتر کی حتیہ ہو رہی ہے وہ تو بول رہے ہیں ایک سو چواریس لگی اس لئے آپ لوگ یہاں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ہیں یہاں پہ ہم ایمپیز ہیں شمید ہے ہم اپنے محمد کے چواریس کی طرح رہے ہیں ہم اپنے محمد کی بہت ہے امید ہے ہو رہے ہیں کچھ آپ سے سمجھاتا کر کے بس میں بیٹھ جائیں گے تو کیوں کریں ہم ہم تو ایک مقصد سے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے منتری کہہ رہے ہیں ان کو مہنگائی نہیں دکھتی تو ہم پی ایم ہاؤس تک چل کے مہنگائی دکھانا چاہتے ہیں گیاز کا سلندر دکھانا چاہتے ہیں تو آج کوئی خرید نہیں سکتا ہے اپنی مہنگائی ہے چاہے گریب ہوں چاہے میڈل کلاس کے ہوں سب ترس رہے ہیں سب ترس رہے ہیں اور کوئی کچھ نہ بولے ان کے لئے مہنگائی تو ہے نہیں انہوں نے تو پوری دیش کی سمپتی موڈی جی نے پورے دیش کی سمپتی اپنے دوستوں کو دیتی ہے ان پر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہے دو چار لوگ رئیز ہو گئے ہیں ان کے محل برے ہوئے ہیں لیکن جو آم جنت ہے وہ ترس رہے تڑپ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کیا ان کو مہنگائی اس لئے نہیں دکھتی ان کے لئے ہے ہی نہیں ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے جو چاہے جب خرید ہیں سبجی خرید سکتے ہیں ڈال، آٹا، چاول ڈھرسوں کا تیل سب کچھ مہنگا ہو گیا کیا سلنڈر کسی اٹھاکے لے جا رہے ہیں کیونکہ نہیں دکھتی ہے یہ سلنڈر کتنا مہنگا ہو گیا ہو گیا کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکل کو دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آپ کے علاقے اور پردیش کی خبریں سب سے پہلے ملیں